اس نے عالم میں ان کا جواب نہیں ان کے رنترے کا کوئی حساب نہیں گریب ہو کر گریبوں کی عبادت کا حال یہ کہ اگر کسی کا پاکٹ گر جائے تو وہاں کے ہندوستان کے فقرہ اور فقیر جو ہے اس کو سمال کر کے رکھتے ہیں ہندوستان کی تاریخ کا وہ کتنا حسین واقعہ ہے ایک انگریز بلی کی جامعہ مسجد دیکھنے کے لیے آیا کہ ذرا شائع جہانی جو ہے وہ وہ تعمیر کا میں حسین نظارہ کو کروں دیکھوں تو صحیح وہ آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور جو بیٹھا ہوا بھیٹ مانگ رہا ہے اللہ کو اکبر وہ بھکاری بیٹھا وہ بھیٹ مانگ رہا ہے انگریز نے بھکاری کو دینے کے لیے اپنا پاکٹ نکالا اور نکالنے کے بعد اس کی جھولی میں کلٹ ڈالا اور پھر وہ چیپ میں ڈال کر کے آگے بڑھ گیا اور اپنی کار میں بیٹا نکل گیا لیکن اس پہ جیپ میں وہ پاکٹ جانے کی بجائے وہ پاکٹ جو ہے زمین پہ گر گیا پھر کیا ہوا اللہ کو اکبر اس فقیر نے فقیر کی بات کرنا ہوں اس فقیر نے وہ پاکٹ کو اٹھایا اور پاکٹ اٹھانے کے بعد اس نے اپنے پاس رکھ لیا رکھنے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ چند سالوں کے بعد پھر وہ انگریز آیا اور آنے کے بعد اس انگریز نے پھر مسجد کا معاینہ شروع کیا تو اس فقیر نے اس کو پہچان لیا وہ فقیر روزانہ وہ پاکٹ لے کر کے آتا تھا اور لوگوں کا چہرہ دیکھتا تھا لیکن کئی ساروں کے بعد وہ انگریز آیا تو اس نے ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ آپ وہی ہیں جو چند سال پہلے آئے تھے کسی کو بھیگ دی تھی اس نے کہا ہاں تو کہا کہ یہ پاکٹ جو ہے آپ کا گر گیا تھا سو میں نے آپ کو دے دیا انگریز نے تاجب سے دیکھا یاد رکھیں جب پیٹ بھرے ہو تو اس وقت تقوی کی بات کرنا آسان ہے جس وقت لباس جسم پہ اچھا ہو اس وقت پہ پریزگاری کی گفتگو کرنا آسان ہے جس وقت پہ گھر کی فریضیں بھری بھی ہو اس وقت تقوی پریزگاری کی باتیں کرنا آسان ہے لیکن بندہ جب کسی کی چھوکٹ پہ بیٹ کر کے بھیگ مان رہا ہو تو اس وقت میں اتنی دیانت داری کہ انگریز کا پاکٹ گرتا ہے اور فقیر سنبھال کر کے رکھتا ہے میں ہندوستان کے فقیر کی بات کر رہا ہوں ہندوستان کے کلچر کی بات کر رہا ہوں ہندوستانی تحریر کی بات کر رہا ہوں ہندوستان میں مسلمانوں کے اخلاف و کردار اور روایات کی بات کر رہا ہوں میرے جارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس انگریز نے کہا کہ یہ فقیر تو پہلے بھی فقیر تھا آج ہی فقیر ہے اس سے پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے تو یہ بھیج مان رہا ہے اگر یہ کھچا کر لیتا تو میں نے کب اس کو دیکھا تھا میں نے سب اس کو تلاش کرنا تھا اس سے پوچھو کہ اس نے یہ فاکیت تھا جو کیوں نہیں کیا یہ تو اٹھا کر کے لے جا چکا تھا اس کو کسی نے دیکھا نہیں پپلے جانے کا خوف نہیں پپلے جانے کا انگریشہ نہیں قربان جائے اس وقت کے حالات کیا تھے اس وقت کے فقیروں کے نظریات کیا تھے پاردیشہ تو بادشاہ ہے فقیروں کی فکر کیا تھی انتہا ہو اکبر جب پوچھا گیا تو اس نے کہا انگریش سے کہ سر آپ نے مجھے نہیں دیکھا کسی نے مجھے نہیں دیکھا لیکن یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا نظریہ ہے کہ آپ کے نبی جو ہمارے بھی نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تو چوتے آسمان پر زندہ اور موجود ہیں اور جب میں نے آپ کا وہ پٹوہ اور بکٹ اٹھایا تو آپ کے نبی حضرت عیسیٰ نے دیکھا اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کا نبی عیسیٰ جو ہمارے بھی نبی ہیں وہ حیات ہیں عیسیٰ اور وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو میرا نبی جو چانے عیسیٰ ہے چانے وسیحہ ہے بلکہ خدا کے حضرت کی قسم اپنا نبی تو وہ نبی ہے کہ سارے نبی جس کے نور سے چمکے ہیں وہ خوشی دیرسالت ہمارا نبی ہے انتاہو اکبر میرے امام کہتے ہیں تو ہے خوشی دیرسالت پیارے چھکے تیری زیاں میں تارے انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے کچھ نہیں نور لیا کرتے ہیں میرے نبی کی شان یہ ہے قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی نہیں جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی جس کے نور نے نبیوں کی نبوت کو چمکایا رسولوں کی رسالت کو چمکایا جس کے خیضان کرم سے اللہ اکبر کائنات کے اندر کی رانائیاں ہیں تو کہاں اللہ اکبر کہ تمہارے نبی دیکھ رہے تھا اور میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت بھی اپنی کمر سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو پٹوا اٹھانا بھی دیکھا پاکٹ اٹھانا بھی دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا اگر یہ پاکٹ میں اٹھا کے خرچ کر لیتا تو تمہارے نبی آسمان سے میرے نبی کو دیکھتے توجہ کرے جوانو توجہ کرو کب تک تم حاکم تھے کب تک تم تاجدار تھے کب تک تم مالدار تھے کب تک تم عزددار تھے کب تک دنیا تمہاری کنیش تھی تمہاری فکر کیا تھی فقیروں کی فکر یہ تھی تو امیروں کی فکر کیا ہوگی بادشاہوں کی فکر کیا ہوگی یہ سب سے ہلکے طبقے کی فکر پیش کر رہا ہوں میرے آقا کے دیوانوں وہ فقیر کہتا ہے سار سنیے مجھے خوف ہوا کہ تمہارے نبی نے بھی دیکھا میرے نبی نے بھی دیکھا تو تمہارا نبی میرے نبی کو دیکھ کر کے کہیں یہ احساس نہ دلائے کہ میرے امتی کا بٹما تیرے امتی نے محبوب چلا لیا تو کہیں میری اس کنہ سے میری اس پوری عدا سے میرے محبوب کا سر شرم سے چھک نہ جائے اس لیے میں نے اپنے محبوب کو پاکا تو گوارا ہے پیٹ پہ پتھر تو گوارا ہے روٹی کا کھانا کھانا گوارا ہے پھوکے رہ جانا گوارا ہے تاٹ پہ سونا گوارا ہے لیکن اپنے پورے عمل سے کسی کے سامنے اپنے محبوب کو شرمتہ کرنا گوارا نہیں ہے میں نے پٹوا اس لیے بچا کر کے رکھا کہ میرا نبی جناب عیسیٰ کو کہیں عیسیٰ دیکھ میرے امتی کو کہ بزائن میرے نام لینے والے گی اس طریقے سے وہ عبادت کو ادا کرتا ہے اپنے نبی کی خاتم میں نے یہ کام انجام دیا ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ احساس حضورﷺ کا خیال تھا حضورﷺ کا احساس تھا حضورﷺ کے دل کا دکھ دل دکھنے کا خیال تھا فقیروں کا یہ حال تھا بھوکے ہیں ضغلت مند ہیں پھر بھی یہ کسیت ہے موسیقی موسیقی